دوستو ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سور پھونکتے ہی تمام انسان فرشتے جنات اور حیوانات اللہ کے حضور ایک میدان میں پیش ہو جائیں گے جسے ہم میدان حشر کہتے ہیں یہ میدان حشر ملک شعب کی زمین پر قائم ہوگا جس کی زمین ایسی ہموار ہوگی کہ جس کے ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بلکل آسانی سے دکھائی دے گا آج کی ویڈیو میں ہم میدان حشر کا ذکر کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے ساری دنیا شفاعت کی خاطر در بدر کی ٹھوکرے کھائے گی Only for you ٹی وی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو احادیث کے مطابق میدان حشر میں سورج کی گرمی کے علاوہ بھی بے شمار تکلیفیں اور سختیہ ہوں گی جن کو لوگ ایک سال تک برداشت کریں گے پھر ایک سال کے بعد لوگ پریشان ہو کر اپنی شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے حضرت آدم علیہ السلام آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ پاک نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روپ ہوں گی اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں تو فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکون عطا فرمایا یہ صفات بیان کرنے کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے التجا کریں گے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں اور کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے گھیڑ لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرے رب نے آج ایسے غزب کا اظہار کیا ہے کہ ایسا غزب نہ پہلے فرمایا تھا اور نہ آئندہ فرمائے گا مجھے اس نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا تو مجھ سے نہ جانے میں اس کا حکم سرزد ہوا لہٰذا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے اس لیے تم حضرت نو علیہ السلام کے پاس جاؤ لہٰذا لوگ حضرت نو علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارض کریں گے کہ اے سیدنا نو علیہ السلام آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کا نام عبدالشکور یعنی شکر گزار بندہ رکھا تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مسئبت میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکریف نے گھیر لیا ہے تو کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے حضرت نو علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج غزب کا اظہار فرمایا ہے نہ کبھی پہلے ایسا اظہار فرمایا تھا اور نہ کبھی فرمائے گا لہذا مجھے آج اپنی فکر ہے جس کے بعد حضرت نو علیہ السلام لوگوں کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے لہذا سب لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہماری شفاعت کریں تب حضرت عبراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا پروردگار آج بہت غصے میں ہے لہذا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جس کے بعد لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ قلیم اللہ ہیں لہٰذا آپ اپنے پروردگار سے ہماری سفارش کریں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی تکلیف میں مقتلا ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے فرمائیں گے کہ آج میرا رب بیسے غصے میں ہے کہ اتنا غصے میں نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا اور نہ آئے گا اور میں نے دنیا میں ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کا مجھے حکم نہ تھا اس لیے مجھے اپنی فکر پڑی ہے لہٰذا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کی اور آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا تھا لہٰذا آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ آج اللہ پاک بہت غصے میں ہے اتنا غصے میں کہ نہ آج سے پہلے اتنا غصے میں آیا اور نہ آئے گا مجھے تو خود اپنی فکر ہے لہٰذا تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ دوستو پھر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اب کہیں گے کہ آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں لہٰذا آپ اپنے پروردگار سے ہمارے سفارش کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس آئیں گے اور ازن طلب کریں گے پھر جب ازن ہوگا تو آپ سجدے میں گر پریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سجدے میں رہیں گے پھر آواز آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے جو کہو گے سب سنا جائے گا اور جو مانگو گے دیا جائے گا آپ کی سفارش قبول کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے امتی امتی پھر حکم ہوگا جاؤ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نجات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور ہم دو سنا کریں گے اور سجدے میں گر پریں گے پھر غیب سے آواز آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے جو کہو گے سنا جائے گا جو مانگو گے دیا جائے گا شفاعت کریں قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کریں گے امتی امتی حکم ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا دوستو تین مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر شفاعت کریں گے اور اس مرتبہ رائے کے چھوٹے دانے کے برابر ایمان والے کی بھی بخشش ہو جائے گی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر سجدے میں جائیں گے اور پھر ویسی ہی ندا آئے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی بخش دے پھر آواز آئے گی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال دوں گا جس نے مجھے ایک کہا اور اپنے لیے دوسرا معبود نہیں بنایا اس طرح تمام مسلمانوں کو شفاعت نصیب ہو جائے گی دوستو اگر ہم میدان حشر کے منظر کی بات کریں تو احادیث میں ملتا ہے کہ محشر کے دن زمین و آسمان کی سب مخلوقات فرشتے جنات انسان شیعتین جانور پرندے تمام اکٹھے ہو جائیں گے پھر سورج تلو ہوگا اور اس کی تپش دگنی ہو جائے گی سورج سوا نیزے پر ہوگا اس وقت عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا سورج کی تپش کے باعث ہر جاندار سخت مشکل میں ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو پیچھے کریں گے تاکہ حجوم کم ہو اور اس وقت لوگ اللہ کے سامنے کافی شرمندہ ہوں گے یہی وہ عالم ہوگا جب ہر طرف لوگ نادم اور شرمندگی کے عالم میں ہوں گے ہر ایک کے بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا یہاں تک کہ میدانِ حشر پسینے سے بھر جائے گا لوگوں کے جسم گناہ کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے بعض کے گھٹنوں تک بعض کے پیٹ تک بعض کانوں کی لوہ تک اور بعض پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بارگاہِ الہی میں کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے اس وقت تمام ستارے بکھر جائیں گے سورج اور چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اس وقت آسمان پھٹ جائے گا آسمان جس کا حجم پانچ سو سال کے برابر اور اس کے اردگرد فرشتے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اس کے پھٹنے کی حیبتناک آواز اور آسمان زردی کے رنگ کی طرح ہو جائے گا اور ننگے پاؤں لوگ بھکرے ہوں گے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو ہوش نہیں ہوگی اس دن ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو دیکھنے کا بوجھ نہیں ہوگا دوستو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا ہو آمین دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کیسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ